اچھا مفتی صاحب یہ فرمائی ہے بہت ساری گفتوں کو تو یہاں ہو گئی میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا شروع میں میں چاہتا ہوں کہ اس پر دلہ گفتوں کو فرمائیں آپ دونوں حضرات کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کی زبان سے مانگنا پسند ہے اللہ تعالیٰ تو میرے جو آنسو ہیں انہیں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ آنسو کیوں نکلا کیا آنسو دعا نہیں بن سکتا دعا کی سب سے بہترین شکل ہے جب وہ عشقوں کی زبان میں ہو اور جب انسان آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو قلب کی کیفیات اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان اسی لئے فرمایا کہ مظلوم کی آہ میں مظلوم کی فریاد میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اس کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی آڑ نہیں ہے مظلوم کی فریاد اور اس کی آہ سیدھی عرش الہی پر جاتی ہے اسی لئے ہمارے ہر اردو کا محاورہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو کہ وہ بغیر کچھ کہے فقط اس کے جو آنسو اسی طرح بعض لوگوں کا صبر کسی زیادتی پر اور کسی ظلم پر جو لوگ صبر کر جاتے ہیں یہ صبر بڑی اس بندے کے حق میں تو بہت بہتر اور ظالم کے حق میں بڑی سخت قسم کی بددعا بن جاتا ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کو ستایا گیا ہے اور انہوں نے جواباً کوئی کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا نہ زبان سے احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی انتقامی عمل کیا تو اللہ ان کا صبر اسی لئے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلان کو فلان کا صبر کھا گیا یعنی اس نے صبر کر لیا تو یہ صبر ظالم کے حق میں بددعا بن گئی اسی طرح مظلوم کی آہ بھی ظالم کے حق میں بددعا بن جاتی ہے اور ایسے ہی اللہ سے مانگتے ہوئے جو آدمی رو پڑے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے رو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو اللہ تعالیٰ کو یہ آجزی پسند ہے اور جیسے آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں دیکھیں دعا ایک توازو کا اظہار ہے اور اللہ جللہ شہروں نے ہم سب کو ایک سرٹیفیکیٹ دیا ہوا ہے ایک سند ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرٹیفیکیٹ ایک سند دی ہے کہ انتم الفقراء تم سب کے سب فقیر ہو سبحان اللہ اور ہم غنی ہیں دینے والے ہم ہیں اللہ جللہ شہروں نے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم دیں گے دینے کا منصب ہمارے پاس ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما ان القاسم واللہ هو المعطی کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور میں تقسیم کرنے والا میں ہوں تو یہ کائنات کے ہاتھ میں اور اس انسانیت کے ہاتھ میں کاسا اے گدائی ہے اللہ جللہ شہروں نے اس کے اندر اپنی نعمتوں کو عطا فرماتے ہیں تو اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مانگا جائے اور میری ہی طرف متوجہ رہا جائے